پرتبہ حضرت اکرس راہ پوری تشریف فرما تھے آخر کے مکان پر رات کے وقت تشریف فرما تھے ایک دوست ملنے آئے مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ کون بجیر ہے میں نے عرص کی ہمارے پیر ہیں اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتے ہیں حضرت اکرس راہم تلالہ سے سن کر فرمانے والے گئے توبہ توبہ میں تو خادم ہوں سبحان اللہ اپنے آپ کو نیچے اتار دینا ایک بار فرمایا جب ساکر میں ذکر خوب جاگزی ہو جاتا ہے تو توقل کی کیفیت راسخ ہو جاتی ہے اور توحید پر یقین ہو جاتا ہے اس وقت آدمی عملی مہد ہو جاتا ہے ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے جب تک یہ کیفیت راسخ نہ ہو تو کچھا ہے اور مراقبہ معیت میں خوب پختقی سے ہوتا ہے کسی وقت طبیعت اوجل نہیں ہوتی یہاں تک کہ تیری موت آ جائے زندگی میں ہی نصیب ہو جاتا ہے اس کی عملی تقلیدی اس وقت ایمان تقلیدی سے نکل جاتا ہے اور مشاہدے کا ایمان نصیب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے پر پھر ساکر تو اسے نہیں دیکھ رہا تھا وہ تجھے دیکھ رہا ہے درجہ حضوری کے بعد مشاہدے کا درجہ ہے اور کم از کم درجہ حضوری کا ہے وَإِنَّهُ يَرَاقَ یہ حضوری ہے جیسا کہ بعض متحقیقین نے لکھا ہے میں نے ارز کیا کہ انجاح الحاجہ میں حضرت شاہ عبدالغنی رحمت اللہ نے اسی طرح بیان فرمایا اس پر آپ بہت خوش ہوئے غالبہ 1944 کا واقعہ ہے کہ حضرت شاہ بل قادر رحمت اللہ علیہ دہرادون میں حافظ ابراہیم صاحب کی کوٹھی پر رسپنہ ندی کے کنارے تشریف فرما تھے راج پٹ میں کھیڑی کے ایک نواب صاحب نے دعوت کی کہ حضرت ماں مہمانوں کے میری دعوت کھائیں حضرت نے فرمایا ہم تو یہیں کھائیں گے تم دعوت تیار کر کے یہیں بھیدو نواب صاحب نے قبول فرمایا موٹروں پر دعوت کا سمان رکھ کر دہرادون ہی بوجھا دیا حضرت عبدالغنی رحمت اللہ نے خوش ہو کا دعوت کھا لی میرے دل میں یوں ہی سو سو سا گزرا کہ چلے جاتے تو اچھا تھا تو فرمایا یہ بڑے اونچے لوگیں ہمیں خاطر میں قابل آتے ہیں یہ تو اپنے کتوں کو موٹر میں بٹھا کر علاج کرانے دہرادون بھیجتے ہیں اگر ہمیں خانہ موٹروں میں رکھ کر بھیجیں گے تو کیا حرج ہے اس طرح کرنے سے میرا مطلب ہے کہ کچھ تو نیچے اترے چنانچہ دوسرے دن نواب صاحب ماں بیگم صاحب خود تشریف لائے اور عذر و معذرت کیا کہ ہمیں ماں فرمایا جائے ہمیں تو خود حاضر ہونا تھا میں بیمار ہو گیا خیر حضرت عبدالغنی رحمت اللہ نے ملاقفیت سے پیش آئے اگلی جمعیرات کو پھر دعوت کے لئے راجپور کی کوٹھی پر بیگم صاحبہ نے خود ارز کیا اور بیعت بھی حضرت سے کر لی حضرت عبدالغنی رحمت اللہ نے کچھ پڑھنے کو فرمایا پھر بیگم صاحب نے فرمایا حضرت یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے صرف اس لئے ارز کیا کہ شاید اس طرح اور نیچے اتر آئیں حضرت سے بیعت ہو جائیں حضرت عبدالغنی رحمت اللہ نے قبول فرما لیا پھر تنواب صبح خانے میں شریک ہوئے بیعت بھی ہو گئے اور بڑے گرویدہ ہوئے حضرت عبدالغنی رحمت اللہ علیہ وسلم اخلاق کے عزمہ سے اللہ تعالیٰ نے حصہ وافر انعائد فرمایا کہ دوسرا تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا موسیقی موسیقی